بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں سب سے پہلے جو سندھ کے بلدیاتی اندخابات ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انٹیڈیئر سندھ کے اندر جھڑلو پھیڑ دیا ہے پیپس پارٹی نے اور جتنے ریزلٹ وہاں سے آ رہے ہیں وہاں پیپس پارٹی کا میاب ہوتی چلی جا رہی ہے اور دادو میں انہوں نے اٹھارہ سیٹیں جیتی ہیں جو مرپاہ ریزلٹ ہیں ان کے مطابق تئیس میں سے اور دادو میں حالانکہ ابھی تک پانی کھڑا ہے حالات بہت مشکل ہیں لوگ پیپس پارٹی کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن پیپس پارٹی نے وہاں سے بھی ووٹ لے لی ہیں اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیسے ووٹ لیتے ہیں وہ اس کے علاوہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں حیدر آباد حیدر آباد میں ایک سو ساٹھ میں سے 38 ریزلٹ آئے تھے جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 38 کی 38 پیپس پارٹی نے جیتی ہوئی تھی اس وقت تک اور دیگر بہت ساری سیٹیں وہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی کامیاب ہو رہی ہے سیون میں پندرہ سیٹیں پندرہ کی پندرہ جو دنیا نہیں اس کے مطابق وہ پاکستان پیپس پارٹی نے جیت لی ہیں اور جو نتائج کراچی سے آ رہے ہیں وہاں پہ جماعت اسلامی سب سے بہتر پرفارم کر رہی ہے اس کے بعد پیپس پارٹی پرفارم کر رہی ہے اور آخر میں یعنی تیسے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے وجہ کیا ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ خالی مقبولیت کے اوپر آپ بلدیاتی الیکشن نہیں جیت سکتے اور ویسے بھی الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو پوری تگڑے طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے گراؤنڈ کے اوپر پروپر آپ کو نیٹ ورچ چلانا پڑتا ہے دھاندلی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں جھڑلو پھیرا گیا ہے پہلے سے تیار ووٹ لاکر ڈالے گئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے جو دہی علاقے ہیں کراچی سے ملکہ آس پاس کے ایریاز ہیں کہ ماری کا کورنگی کا جو سائیڈ ایڈیاز ہیں وہاں پہ بہت تیزی سے اپنے امیدواروں کو جتوایا ہے بندوبست جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی کا بہتر تھا اگر آپ کمپیٹیزن کریں تو جماعت اسلامی کراچی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف جتنی مقبول نہ ہو لیکن جماعت اسلامی کا امیدوار موجود تھا حافظ نئیم الرحمن جو ہیں وہ بقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میئر کے کینڈیڈ بھی ہیں اور وہ میئر بنے ہوئے بھی ہیں اور بننے والے بھی ہیں ایسا ہی لگتا تھا اور بڑی کمانڈ کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے وہ اس کے اوپر چل رہے تھے تو کراچی میں جماعت اسلامی نے اپنا ایک بہتر کینڈیڈ بھی دیا ایک بہتر کمپین کی ان کے لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے گراؤنڈ کے اوپر کام کیا اور انہوں نے داندلی سے بچنے کی بھی تمام تدابیر کی ہیں ایمکیم نے بائیکارٹ کر دیا تھا ایمکیم کے بائیکارٹ کی وجہ سے کچھ جو ایمکیم کے ووٹر تھے وہ نہیں آئے اور کچھ لوگ جو ایمکیم کے رییکشن میں ووٹ ڈالنے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دس فیصد لوگ ایسے ہیں جو ایمکیم کو ووٹ ڈال رہے تھے وہ نہیں آئے تو پھر آپ یہ کہیں کہ دس سے پندرہ فیصد لوگ ایسے ہیں جو ایمکی ایم کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں وہ بھی نہیں آئے تو محول جو ہے وہ الیکشن کا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بائیک آٹ کرنے کی وجہ سے بھی خراب ہوا ہے اب جب جنرل الیکشن میں ایمکی ایم لڑے گی تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ پبلک کتنے غصے میں ہے لیکن پیپلز پارٹی نے دھاندلا کیا انٹریریٹ سندھ کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی اور پاکستان طریقہ انصاف یا جماعت اسلامی نے کچھ حد تک اس کو روکا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ تیار نہیں تھی آپ ان کے کیمپس میں دیکھ لیں اور ان کی ممبرشپ میں دیکھ لیں ان کے جلسوں میں دیکھ لیں اور ایون ان کو جو کراچی میں سیٹے ملی ان کے مطابق دیکھ لیں تو یہ ایک مقبول ترین پارٹی ہے کراچی کی پاکستان طریقہ انصاف لیکن اگر آپ ان کے لیڈرز کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عوام کے اندر اپنا بیانیاں لے کر جاتے ہیں تو اس میں تو وہ ٹھیک ہیں لیکن عوام کو موٹیویٹ کرنے میں گراؤنڈ کے اوپر اپنے کارکنوں کو تیار کرنے میں دھاندلی کو روکنے میں ان چیزوں میں ان کا تجربہ وہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف نے کوئی سترسی فیصد الیکشن جیت لیا تھا پچھتر سے اسی فیصد تو وہ کیسے جیتا تھا ایک ایک ہلکے کے اوپر تیاری کی تھی ایک ایک یونین کانسل کے اوپر تیاری کی تھی گراؤنڈ پہ کارکنوں کو تیار کیا تھا نہ صرف ووٹ حاصل کیے تھے بلکہ ووٹوں کے اوپر پیرا بھی دیا تھا اور گنتی تک اٹھے نہیں تھے ہر قسم کی مشکل کا انہوں نے سامنا کیا اور پھر وہ الیکشن جیت گئے تو الیکشن جیتنے کے لیے صرف الیکشن لڑنا ضروری نہیں ہوتا اور یہ جھٹکا پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو پھر آپ کو الیکشن کی بھرپور تیاری کرنی پڑے گی تحریک انصاف نے اپنا کوئی کینڈی ریٹ بھی نہیں دیا تھا یعنی کوئی کینڈی ریٹ ہی اپنا دے دیتے ہیں کہ جناب یہ امیدوار ہے ہمارا جو میئر کا امیدوار ہے یعنی پیپس مارٹی نے سعید گنی صاحب دیئے ہوئے تھے جماعت اسلامی نے بھی اپنا کینڈی ریٹ دیا ہوا تھا ایمکیم نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ایمکیم کو پتہ تھا کہ وہ اپنا میئر نہیں بنوا پائیں گے اور اگر میئر کے الیکشن میں ایمکیم اپنا میئر نہ بنوا پائیں تو پھر الیکشن لڑنے سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ لڑیں جب کامیابی نہیں مل رہی تو تو ایمکیم نے بائیکاٹ کیا اس کا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے میڈیا پہ بہت شور بھی مچایا رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی ان کی کچھ باتوں کو انڈوز کیا وہ اس لیے اس بق کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹیگ بھی تعریف کر رہے ہیں اور ایمکیم کی بھی کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ ان کو چاہیے شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان برقرار رکھنے کے لیے اب جو خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دیتا ہوں کہ کچھ لڑائی جگڑے کے واقعات پیش آئے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ کیمپس جو ہیں ان کو آگ لگا دی گی پولنگ سے شروع ہونے سے پہلے سارا دن ایسی ویڈیوز آتی رہی جن کے ادھر تھپے پہ تھپا لگ رہا تھا اور تیر کے اوپر لگائے جا رہے تھے پیپل پارٹی نے بیشتر ووٹ زور زبردستی کے تحت لیا ہے چاہے وہ انٹیڈئر میں لیا ہے چاہے وہ کراچی کے اندر لیا ہے لگاتار وہ اسی طریقے سے ووٹ لیتے ہیں اور ایسے ہی ووٹ لے کر وہ جیتے ہیں آپ کراچی میں جائیں کسی بھی شہر میں جائیں سندھ کے آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ شکوا کرتے ہیں پیپل پارٹی سے لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تھپے لگواتے ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو جب تک وہاں پہ صحیح الیکشن نہیں ہوگا سندھ کے اندر تب تک پھر آپ کو پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ جب تک لوگ نکل کر خود اپنے ووٹوں کا دھیان نہیں رکھیں گے مقابلہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو پاکستان پیپل پارٹی کو برداش کرنا پڑے گا سندھ کے اندر جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی کے کارکنوں پر جگڑے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پہ اور وہ جگڑے اس لیے ہوئے کہ جماعت اسلامی ریزسٹ کر رہی تھی اور ان کی تیاری بہتر تھی تو اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اور میں جماعت اسلامی نمبر ون پہ جا رہی ہے پیپل پارٹی فی الحال جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کے پیچھے آ رہی ہے اور اس کے پیچھے پاکستان طریقہ انصاف آ رہی ہے حالانکہ طریقہ انصاف اگر جو اس وقت سیچویشن ہے ان کی حکومت ان کی گرنے کے بعد ریجیم چینج ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو گولیاں تک لگ گئی اس کے بعد تو ان کے کینڈیڈیٹس زیادہ سیٹے جیتنے چاہیے تھے لیکن وہ اس سیلیکشن کو مینج نہیں کر پائے اور الیکشن ڈے کو تو بہت بری طرح وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں نگران وزیراعظہ پنجاب کے لیے نون لیگ نے تین ناموں پر گوھر شروع کر دیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے بھی تین نام سامنے آ رہے ہیں نون لیگ کی طرح سے وہ بیئی نا دور پر جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں خلیل الرحمان رمدے صاحب جسٹس ریٹائر ہیں اور سابق بیروکریٹر ہیں ناصر مسعود کھوسا صاحب یہ چیف سیکٹری بھی رہے ہیں اور جواد اسکواجہ صاحب ان کے بھی نام آئے ہیں تو یہ تو تین نام جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جانب سے آ رہے ہیں اسی طرح سلمان شاہ صاحب کا نام ہے اور دو اور لوگوں کا نام ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسرا کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں ایک نام جو ہے ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کا ہے ایک شویب سیڈل صاحب کا ہے اور ایک نام جو ہے وہ اس کے اندر سلمان شاہ صاحب کا ہے جو ایک اکانومسٹ ہے اور بڑے شاندار آدمی وہ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں نگران میں کام کر چکے ہیں لیکن بطور وزیر اعلانی کر چکے وہ بطور وزیر کام کر چکے ہیں نگران سیٹ اپ کے اندر تو یہ وہ نام ہیں جو سامنے آ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جانب سے اور پنجاب کا وزیر اعلان جو ہے اس کا انتخاب اگر خود یہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر کر لیں تو یہ جمہوریت کی ایک کامیابی ہوگی ادروائید یہ معاملہ جو ہے وہ دوسرے ہاتوں میں چلا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ پھر فیصلہ کر رہی ہوگی کہ کون ہوگا پنجاب کا وزیر اعلان تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی زرداری صاحب ویسے لاہور میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں پہ ان چیزوں پہ کام کرنے کا جو ہے وہ شروعات انہوں نے کر دی تھی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ سیٹ اپ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے ہاتھ میں رہے اور وہ اس کے ذریعے سے الیکشن کو اپنے کنٹرول میں کریں جیسا کہ انہوں نے ابھی سندھ کا الیکشن اپنے کنٹرول میں کیا جیسا کہ انہوں نے کراچی کا الیکشن اپنے کنٹرول میں کیا تو یہ جب تک کہ مافیا سے ٹکر لینے کے لیے بقاعدہ ٹیمز تیار نہیں ہوں گی میں کوئی لڑائی جگڑے کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جمہوری انداز میں اپنا حق چھیننے کی بات کر رہا ہوں تو تب تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ سندھ کے عوام کو کوئی تبدیلی لاکر نہیں دے سکتی تب تک سندھ کے لوگ جو ہیں اور وہ سندھ کے لوگوں وہ خود کرنا پڑے گا جب تک سندھ کے لوگ خود کرے نہیں ہوں گے کراچی کے لوگ خود کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے اور جو وہاں پہ حالات ہیں ان کو جب جا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے بارہ اگر جماعت اسلامی کے میئر بن جاتے ہیں اور میرے خیال میں سب سے بہتر امیدوار جو ہے وہ جماعت اسلامی کا میئر ہو سکتا ہے حافظ نیمو رحمان صاحب بڑے شاندار آدمیوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اگر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی نعمت اللہ صاحب تھے غالباً کراچی کے میئر ایمکی ایم سے پہلے اور انہوں نے بڑا شاندار کام کیا تھا بہت سارے منصوبے شروع کیے تھے ایک نیا کراچی بنا کر رکھ دیا تھا اور اگر حافظ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ کراچی کا پیسہ صحیح طریقے سے کراچی کے شہریوں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے جماعت اسلامی اس شہر کی رونکیں اور اس شہر کی روشنیاں وہ بحال کر سکتی ہے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایسے لوگ ہیں آج مجھے پتا چلا کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ حافظ نیمور رحمان صاحب کو ایک آپشن کے طور پہ لیا جائے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیت جاتی ہے تو پھر کون ہوگا کراچی کا میئر اس کا ان کو آئیڈیا نہیں تھا اور کوئی ایسا آئیڈیا بھی نہیں تھا ویجن بھی نہیں تھا کہ کون جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا اس کی شخصیت کو دیکھ کر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے کاسم علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ ہوا اور بارٹ رولنگ ہوئی ان کے خلاف تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اس انٹریو کا تھوڑا سا حصہ دیکھا جو وہ عمران خان صاحب سے ملے عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ملاقات کر کے عمران خان صاحب سے بڑی اچھی ان کی بات چیت رہی اور نارملی وہ انٹریوز کرتے نہیں ہیں اس طرح سے میں نے ان کو سرفراد شاہ صاحب کے ساتھ دیکھا ہے وہ مذہبی شخصیت ہیں ان کے بعد بہت علم ہیں ان کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے کچھ وی لاغز وغیرہ اور میں نے زیادہ تر ان کو دیکھا وہ موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بات چیت کرتے ہیں تو میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کچھ کلپس دیکھے پورا اس کو سنا نہیں تھا پہلے اور وہ دیکھ کر مجھے لگا کہ ٹھیک ہے نارمل ہے جیسے وہ بات چیت ہمارے ساتھ نجری زندگی میں بیٹھ کر کرتے ہیں ویسے ہی وہ بات چیت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کر رہے تھے اور ان سے کچھ باتیں پوچھ بھی رہے تھے ان کو کچھ باتیں بتانے کی بھی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک تصویر آتی ہے کہ وہ ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے پھر ایک ان کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ پروید علی صاحب سے ملے وہاں پہ انہوں نے سوال جواب کی ہیں اور پھر ان کا ایک انٹریو چلتا ہے ٹی وی چینل پہ نائنٹی ٹو پہ اور اس کے اندر وہ کچھ جملے بول دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف یعنی دو چیزیں ایسی ہوئیں اس میں دو جملے ہیں جن کے بارے میں آپ اعتراض کر سکتے ہیں مجھے حیرت ہوئی وہ دو چیزیں سن کر کیونکہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو جانتا ہوں بڑے اچھے دوست ہیں میرے دو چیزیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک انہوں نے پروید علی صاحب کو انٹریو دیتے ہوئے جملہ بولا کہ جو اپنا گھر نہیں سمال سکتا وہ ملک کیسے سمالے گا یہ بڑا انفورچنیٹر ایک نجی نوائیت کا حملہ تھا یہ اور یعنی اگر کوئی شخص اپنی نجی زندگی کے معاملے میں کسی دکت سے گزرا ہے یا کسی مشکل سے گزرا ہے تو اس کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو لیڈر کو آپ نے تولنا ہے یا دیکھنا ہے تو یہ تو قائدی آزم عمد اللہ علیہ کی جو ہے وہ نجی زندگی کے اندر لوگ مسائل نکالتے تھے اور بہت سارے لوگوں کی نجی زندگی کے پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو نجی معاملات کو رہنے دینا چاہیے تھا اس طرح تو بہت ساروں کی بہت ساری شادی ہیں تو اگر اس لیڈر کے اندر ویسے ہی کوئی کمی ہے یا اس کی گورننس کا ایشو ہے یا کوئی ایمانداری کا معاملہ ہے یا وہ بے ایمان ہے یا اس نے کوئی فراڈ کیا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ضرور بتانا چاہیے تھا لیکن کہ جو بندہ اپنا گھردی سمال سکتا وہ ملک کیسے سمالے گا یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اوور تھا زیادہ تھا دوسرا ایک اور چیز جو انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب لگتا ہے کہ قیامت والے فیصلے بھی یہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک پاکستان میں کوئی پتا ہے لوگ زرہ مذہبی طور پر جنونی ہیں تو اس کو ایک مذہبی رنگ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے اس جملے کو اور ایسے ہی جملے ہیں جس میں عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ فتنہ پھیلا دیتے ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں خدا نہ خاصتا لوگوں نے بہت عجیب عجیب باتیں اور ویڈیوز بنا کر ان کے بارے میں کی تھی اور توہین مذہب کے الزمات لگائے تھے تو روز قیامت کے جو فیصلے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک ایسی لائن تھی جو نامناسب تھی کہ عمران خان صاحب قیامت والے فیصلے یہاں کیوں کریں گے دیکھیں ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے اوپر جو پکڑ ہے وہ قیامت والے دن ہے حقوق اللہ کے اوپر پکڑ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے دونوں جگہ کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو شہیت مسلمانوں کو دی ہے اس میں بھی سزا اور جزا کا نظام ہے دنیا میں جتنے مذائب آئے ان تمام کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہے اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی سزا اور جزا کا نظام موجود ہے اگر یہ سارے فیصلے قیامت والے دن ہی ہونے ہوتے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں منع کر دیتے کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے میں قیامت والے دن خود ہی تمہارے درمیان فیصلے کر دوں گا وہ فیصلے ضرور کرے گا ہم سب کے لیکن اس نے زمین کے لیے بھی کچھ قائدے اور قانون بنا کر انسانوں کو دیئے ہیں پوری ایک شریعت موجود ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسانوں نے صدیوں تاک اس زمین پر رہنے کے بعد بہت سارے قائدے اور قوانین سیکھے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ رہتے ہیں یعنی جس ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر رول آف لاؤ ہوتا ہے اور پکڑ ہوتی ہے سختی ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں وہ ترقی کرتے ہیں اور وہاں پہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے حالات وہاں کے بہتر ہوتے ہیں اور جہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوتا سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا جہاں سختی نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی آپ کے سامنے ترقی بھی نہیں ہوتی طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے لوگ مرضی کے مالک ہوتے ہیں جس کی لاتھیوز کی بحث جنگل کا قانون تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں یہ دو چیزیں قاسم علی شاہ صاحب نے تھوڑی سی اوور بول دی اور اس کے بعد ایک بڑا خوفناک رییکشن آیا پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کی جانب سے پاکستان کی یوت کی جانب سے اور انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں بول دی ان میں بہت ساری نامناسب بھی تھی اب اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب نے پھر انٹریوز دیئے دو تین اور ان میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں عمران خان صاحب کا ووٹر ہوں میری فیملی بھی ان کی ووٹر ہے اور اتنا دلیر آدمی پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ کے اندر کوئی نہیں آیا اور ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جو پاکستان میں اب پیدا ہو گیا تو یہ تھی جی ساری اپیسوڈ اب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا کیا کیوں انہوں نے اس طرح کے جملے بول دیئے یا وہ بیلنس کرنا چاہ رہے تھے یا خدا نہ کاستہ کوئی دباؤ تھا یا کوئی چیز تھی وہ خود بتا سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر منیج کر لیں گے ان چیزوں کو لیکن میں جتنا ان کو سنتا رہا ہوں میں بہت ساری چیزوں سے ان کی متاثر ہوا ہوں کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ ہم نے ایک اٹھے ایک تقریب کو اٹینڈ کیا تھا وہاں میں نے بھی تقریب کی تھی اور میں نے ان کی تقریب پوری سنی تھی وہ آڈینس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور میں امید کروں گا اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی ایسی چیز ہے تو قاسم علی شاہ صاحب اس کو ٹھیک کریں گے اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور تمام مقاتب فکر کے لوگوں کے لیے ایک ایک سیاست میں ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں ہیں انہوں نے یہ سوال بھی پتہ نہیں اب ان کا گاؤنٹ ہے یا کسی اور کا پوچھا ہے تو میری نظر میں ان کو ضرور سیاست میں آنا چاہیے اور کھل کر بات کرنی چاہیے اور کھل کر سیاست کرنی چاہیے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے اور ایک نکتہ ہے نظر اپنا بڑا ٹھوس قسم کا رکھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو یہ ایک اپیسوٹ ہوئی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں جو حقائق ہیں وہ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ نہیں ہے اب تک لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ